نمسکر دوستو پھر سے سواکت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں آج واپس بڑی لائچی کی بات کرتے ہیں بڑی لائچی کس طرف جاری ہے پوری چرچہ کریں گے پوری جانکاری آپ کو دیں گے لیکن دوستو چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور لگتا ہو ویڈیو سیئر کرنا بھی بلکل مت بھولیے گا لیکن سسکرائب جرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑی لائچی کی کہ ہوا کیا ہے تو بڑی لائچی میں دیکھئے سب سے پہلے تو کریکشن آیا جو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا میرے حساب سے آپ اپنا کچھ نہ کچھ پروفیٹ لے کے نکل گئے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کچھ مال آپ بیج کر کے یا جیسے بھی آپ کو اچھت لگے ویسے کر کے آپ نکل سکتے ہیں اس کے اندر سے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کریکشن اس کے اندر آ سکتے ہیں تو اسی لئے میں نے آپ کو پہلے سے ہی پچھلے سائد دو یا تین ویڈیو میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کچھ کچھ پروفیٹ لے کر کے نکلتے رہیں کیونکہ دیکھئے ایک چیز ہمیسا یاد رکھیے گا تک ایک دم سے جتنا آپ چاہتے ہیں جتنی آپ کی سوچ ہے وہاں تک الائیسی اتنی جلدی اتنی فاسٹ مومنٹ کے اندر نہیں پہنچے گی اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے جب جب آپ کو موقع ملے کہ آپ موقع ملا ہے تو پروفیٹ اسی ٹائم پہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن حاجر والوں کو یہی بات بولنا چاہوں گا مطلب فیجیکل والوں کو اگر ان کے پاس ہے تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا پروفیٹ لیں لیکن پورا مال جو ہے وہ سیل نہ کریں کیونکہ پورا مال سیل نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے والے آنے والے سمیہ میں کس طرح کی ریٹ ہو سکتی ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے لیکن زیادہ کی آسانہ کر کے تھوڑا تھوڑا اپنا مارجن لے کے چلتے رہے وہی ٹھیک ہے اب دیکھیں نیپال کی بات کرتے ہیں نیپال میں مال ہے آ بھی رہا ہے لیکن پرزین ٹائم کی جو سیسیویشن ہے پچھلے دو دن سے جو میں نے جانکاری لیئے اس جانکاری کی حساب سے ریٹ تو نیپال میں بہت اچھی ہے ستر کروس ہے ریٹ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریٹ وہاں کیا چل رہی ہے لیکن پرابلم ایک ہی ہے وہاں کہ نہ تو سیلر ہے وہاں نہ بائر ہے وہاں مطلب کہ کسان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بھی تھان لیا ہے کہ وہ مال نہیں بیچیں گے اور کچھ ریٹ کی وجہ سے بائر نے بھی تھان لیا ہے کہ وہ مال نہیں لیں گے تو اس کا مطلب کہ مال تو ہے لیکن ایجیٹیز سٹاپ ہو گیا ہے مال مال کے اندر لگ نہیں رہے کہ وہاں مال بکے گا یا بیچیں گے مطلب کہ کسانوں کی اپنی جید ہوگی اور بائر کی اپنی جید ہوگی تو مطلب کہ وہ مال کی ریٹ تو اپنے کو ضرور ملتی رہے گی لیکن اس سے کسی طرح کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ مال بھارت میں آنا تھوڑا مسکل ہو رہا ہے صرف بہاو کی وجہ سے کارن کہ میں نے بولا کہ ریٹ جو جتنی وہاں ہائی ہے اس وجہ سے پہلی بات تو کسان کو اس سے بھی زیادہ ریٹ چاہیے اور بائر ہے اس کو کم میں چاہیے تو اسی وجہ سے میرے ساتھ سے وہاں مال بکنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے پچھلے تین چار دن سے مطلب اسٹاپ ہو گیا ایک طرح سے یہ بول سکتے ہیں نہ خریدنے والا نہ دینے والا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بھاو ضرور ہے تو خالی بھاو سے کچھ ہوگا نہیں تو چلی سب سے پہلے سلیوڑی کے بھاو دے دیتے ہیں آپ کو جو مائنس کے اندر آئے ہیں مائنس کے مطلب کہ کریکشن کے ساتھ میں آئے ہیں تو بھاو ہے نپال ٹوپ جے جے کے 1150 روپے ایکسٹا بولڈ کی بات کریں تو 1250 روپے دانے کی بات کریں تو 1500 روپے مطلب کہ ایکسٹا بولڈ اور جے جے کے اندر 20-20 روپے کا مائنس ہے مائنس مطلب کہ کریکشن ہے 20-20 روپے کا دونوں میں کریکشن آیا ہے گوھاٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو گوھاٹی میں سیم بھی پرائیز ہے کسی طرح کا کوئی نیا بہاو ہمارے پاس نہیں آیا ہے جو کل تھا وہی آج بہاو ہے جی جے کی بات کریں تو ایک ازار نبی روپے ایکسٹرابول کی بات کریں تو گیارہ سو پچپن روپے اور دانے کی بات کریں تو تیرہ سو پچاس روپے تو یہ سلیوڑی اور گوھاٹی کے بہاو تھے اور پھر میں آپ کو بولنا چاہوں گا اور ان لوگوں کو جرور بولنا چاہوں گا جن کے ہائی ریٹ کے اندر مال خریدے ہوئے ہیں جن کو میں پہلے بھی بولا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ کچھ مارجن آپ کو مل رہا ہے تو اس میں مارجن ضرور لیں پروفٹ ضرور لیں اس کے اندر کیونکہ زیادہ تیجی کا انتظار کرنا بھی میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتا باقی آپ کا ویچار ہے آپ اپنے حساب سے اپنا کام کر سکتے ہیں میں صرف جو میرے پاس جانکاری ہوتی ہے تھوڑی وہ تو وہ آپ کو دے دیتا ہوں جس سے کہ آپ تھوڑے ساودھان رہے الٹ رہے اور اپنا پروفٹ لیتے ہوئے آپ نکلتے رہے تو چلیے دوستوں اس ویڈیو میں تو اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے بھاو کے ساتھ یا اگلے انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد